اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فیزیکس و فیروز شاہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوجک کاری لیکچر نمبر ٹو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں فائیف ایم سی کیوز ڈسکس کیے تھے آج مزید فائیف ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو سٹارٹ لیتے ہیں پہلا قیسٹن جو میں نے آپ کے لئے بنایا سیلیکٹ کیا وہ قیسٹن یہ ہے سیریز سے ریلیٹڈ ہے قیسٹن نمبر سکس جو ہے یہ سیریز سے ریلیٹڈ ہے اور اس قیسٹن میں کہا گیا ہے کہ اگر اس ٹرائنگل میں یہاں سیون ہے یہاں فور ہے یہاں تری ہے نیکس ٹرائنگل میں یہاں ترٹی ٹو ہے یہاں سکس ہے یہاں ٹو ہے تو ادھر ہائیپوٹینیوز کی جگہ کیا ہونا چاہیے مائی ڈیئر سوڈنٹ اس قیسٹن میں جو آئیڈیا چھپایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائیپوٹینیوز کی جگہ ویلیو ہے that is equal to پرپینڈکولر کی جگہ کی ویلیو کا سکویئر مائنس بیس کی جگہ کی ویلیو کا سکویئر ہائیپوٹینیوز والی ویلیو جو ہے وہ پرپینڈکولر کے سکویئر مائنس بیس کے سکویئر کے برابر ہے for example ہم چیک کر لیتے ہیں یعنی جو پہلا ٹرائنگل ہے جو فرسٹ ہے یہ وہ فرسٹ پہ دیکھتے ہیں پرپینڈکولر کی جگہ 4 آیا ہے that is 4 square مائنس بیس کی جگہ 3 square so it is 16 minus 9 equal to 7 دیکھو وہاں 7 موجود ہے اگر میں 2nd کو check کروں verify کروں 2nd کو so my real student یہاں 2nd پہ پرپینڈکولر کی جگہ آیا ہے 6 square دیکھو 6 ہے تو square لینے minus 2 square it will be equal to 36 minus 4 and the answer is 32 اور دیکھو یہاں 32 موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو rule ہم نے detect کیا وہ بے equal صحیح ہے so therefore جو 3rd number پہ ہوگا اس میں کیا ہوگا پرپینڈکولر کی جگہ 8 ہے 8 square minus 2 کی جگہ 5 ہے تو 5 square it is 64 minus 25 and the answer is 39 and the answer is 39 so question number 6 میں ہمارے پاس correct answer ہے 39 question number 7 question number 7 کی بات کریں گے question 7 جو ہے یہ analytics ہے it is analytical question یہ analytical question ہے اور زیادہ تر عام ہے کافی ہم نے کئی ٹیسٹ میں بھی سپن والف کیا anyhow how many triangles are there in a star ایک سٹار میں کتنے ٹرائنگلز ہیں تو میں ڈرا کروں گا فرض کرو یہ ہے جناب ایک سٹار میں نے بنایا اب اس میں یہ ہے شیٹ کر رہا ہوں یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 تو 5 ٹرائنگلز تو یہاں سے بن گئے ہیں اب دیکھو اور میں آپ کو highlight کر کے دیتا ہوں ایک سٹار ادھر بنا رہا ہوں ایک سٹار ادھر بنا رہا ہوں ایک سٹار ادھر بنا رہا ہوں ایک اور سٹار بنا رہا ہوں اور ایک اور بھی سٹار بنا رہا ہوں ہمارا اور کامی کیا ہے سٹار بناتے جائیں گے سو جناب ان سٹار میں آپ کو ٹرائنگل دکھاتا ہوں جو یہاں نظر نہیں آ رہے دیکھیں ایک ٹرائنگل یہ ہے آپ غور کریں پیس میں نے ریڈ سے جو شیٹ کیا کیا یہ شیٹڈ ایریا ٹرائنگل نہیں ہے بلکل ہے تو 1 2 3 4 5 یہ ہو گئے 6 اب دیکھ کوئی اور شیٹ کر رہا ہوں ایک شیڈ ایک اور کر رہا ہوں اور آپ کو ڈیفرینٹ دکھاؤں گا جناب کے بلکل یہ الگ الگ ٹرائنگل ہیں یہ ایک شیڈ اور کی ہو گئی یہ الگ ٹرائنگل ہے اور یہ الگ بلکل آپ کو ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ واقعی یہ ڈیفرینٹ ہے تو یہ ہو گئے 7 اب یہ پورشٹ کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں ٹرائنگل میں ڈیٹیکشن کر رہے ہیں کہ یہ سیم نہیں کہ وہ تینوں ٹرائنگل ڈیفرینٹ ہیں تیسرا میں نے آپ کو دکھایا اور تیسرا ہو گیا اب ایک اور شیڈ کر رہا ہوں وہ ان تینوں سے ڈیفرینٹ ہوگا یہ لئے جناب میں نے اس کو شیڈ کر دیا اور یہ ہے جناب کتنے ٹرائنگل ہو گئے ابھی تک آپ کہیں سر 5 6 7 8 یہ ہے 9 یہ چار ڈیفرینٹ ہیں اب ایک اور لاس ٹوالا ہے یہ ٹرائنگل My next question is question number 8 اور question number 8 is also analytical یہ بھی analytical کا ایک question ہے اور اس question میں آپ سے کہا گیا ہے question number 8 ہے کہ 3 plus 4 plus 7 اگر یہ 9 کے برابر ہیں اور 4 plus 3 plus 8 یہ 20 کے برابر ہے تو آپ بتائیں کہ 2 plus 5 plus 9 کس کے برابر ہوگا It is an analytical reasoning question So ہم سوچتے ہیں ہی ہیٹر رول کیا ہے وہ ابھی معلوم کریں گے Let me call it third Let me call it second And let me call it first And let me call it answer So آپ اگر سوچیں گے آپ کو صاف پتا چلے گا کہ answer کیلئے رول بنایا ہے کہ third minus second multiply by first It is the hidden rule of question number 8 اور دیکھئے گا کیا میں سچ کہہ رہا ہوں تو first answer آپ ملاحظہ کریں First میں 7 ہے third minus fourth ہے 4 ہے second multiply by 3 7 minus 4 کیا بتا ہے 3 3 3's are 9 تو دیکھو یہ verify ہو گیا اگر ہم second کی بات کریں گے تو second میں ہے جناب third ہے 8 second ہے 3 اور first ہے 4 check کر لیتے ہیں 8 minus 3 is 5 and 5 4's are 20 تو دیکھو یہ بھی verify ہو گیا اب تو apply کر لیں اب ہوگا جناب third میں ہمارے پاس third answer کیا ہوگا تو جناب third میں ہے 9 minus second میں ہے 5 multiply by 2 9 minus 5 4 4 multiply by 2 is 8 لہٰذا the correct option in question number 8 is 8 question number 8 میں correct option ہے 8 question number 9 mathematical induction کا question کر لیتے ہیں آپ کے لئے question number 9 mathematical induction کا کر لیتے ہیں the question of mathematical induction is like بنا لیتے ہیں اگر میں کہوں کہ if a is equal to root of b and b is equal to the root of c اگر a b کے root کے برابر ہے اور b c کے root کے برابر ہے تو then کون سا option d ہوگا option a a is equal to c option b a square is equal to c اور option c a 4 is equal to c اور option d c کا power 4 is equal to a بہت آسان ہے دیکھیں میں کیسے proof کرتا ہوں it is called mathematical induction is this question anyhow ہمیں دیا گیا ہے کہ a is equal to under root b یا بیاد رکھیں اگر میں دونوں side square لیں تو a square آجائے گا b شاہیے بھی کہ سرکر میتھمیٹکس میں اور لوجکس میں فرق کیا ہے یہ تو بلکل میتھمیٹکل رولز کیلکولیشن ہیں میریئر سٹوڈنٹس میتھمیٹکل اور لوجکس یہاں کنیکشن اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹیپ وائز کیلکولیشن نہیں ہے کس دن جانبوچ کر میتھمیٹکل رولز کو اس طرح ڈسپلے کیا گیا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ ہم کیا کریں سکوئر لینے کس کا سکوئر لینے اور کس کا روپ لینے یعنی اس کے اندر ایک ایبرپٹ اور کریکٹ ڈیسیشن کرنے کا انسر پائے جاتا ہے یعنی آپ کی ایبیلیٹی جج ہو رہی ہے کہ آپ اس سٹویویشن میں کیا کرتے ہیں اور کتنا جلد کرتے ہیں اور کتنا ڈیپ کرتے ہیں سبب شکہ س check the track is that of mathematics but the judgement is of your mental ability and each and every technique which is used to judge your mental ability can be concerned to logics so therefore let me proceed it is a mathematical induction question the last question ہم کازٹ کہنے کا مثال لیتے ہی let me put a question of cause and effect question number 10 last question آج کھے اس لیکجھے کیلئے اور وہ ہے cause and effect کا cause and effect کا question ہے اگر میں ایک question سوچوں بناوں تو فرض کروں if if pharaoh loves mountains اگر pharaoh پہالوں سے محبت کرتا ہے فرض کریں then پھر کیا ہے پہلا sentence he must be happy he must be happy he must be happy in swath تو وہ swath میں خوش ہوگا اور second part he may be happy he may be happy in karaachi امید ہے تاڑی آپ کو ہوگا سوال کی کراچی میدانی لکھا ہے اور سوال پہاڑی لکھا ہے so my dear students option a only first true option b only second is true option c both are true both one and two are true اور option d neither one nor two is true ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اب ہم discuss کریں گے logic کیا ہے مجھے ایک بات بتائیں مجھے پہاڑ بہت زیادہ پسند ہے لیکن کیا خوشی کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ مجھے پہاڑ پسند ہے تو میں پہاڑوں میں جاؤں گا تو خوش رہوں گا ورنہ پہاڑوں سے نکلوں گا تو ہمیشہ خفا رہوں گا ہرگز نہیں خوشی کا تعلق ہزاروں باتوں سے ہے یہ ایک چیز کے پسند اور ناپسند سے نہیں ہوتا اس کا تعلق ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جنت کی قسم تم جو میرے پاس نہ ہوگے جنت میں بھی کہہ دوں گا بہاروں کی کمی ہے اب کیا جنت کسی کو پسند نہیں ہے جنت سے محبت نہیں ہے لیکن خوشی کا تعلق پسندیدہ چیز سے صرف ہو یہ ضروری نہیں ہے میں ہر جگہ خوش رہ سکتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں جو پہاڑ بہت پسند ہے تو میں صرف پہاڑوں میں خوش رہوں گا اور اگر میں خفا ہوں سو وجہات ہو سکتے ہیں زندگی کے تو میں ان پسندیدہ پہاڑوں پر رہ کر بھی خفا ہوں گا اگر مجھے پہاڑ پسند ہے اور بہت پسند ہے تو یہ ضروری نہیں ہے خدا نہ خاصتہ زندگی کے سو حادثے ہوتے ہیں ایسا کوئی حادثہ ہوا ہو ایسی کوئی خبر ملی ہو جس سے میں کافی خدا نہ خاصتہ غام میں مقتلع ہوں اور اپنے پسندیدہ پہاڑوں میں ہوں تو خوشی کا تعلق اپنے پسند کی ایک چیز سے نہیں ہوتا سیچویشن پر ڈیپین کرتا ہے رینڈم ہے اور وہ بھی ہیپی ان کراچی اب کراچی میں پہاڑ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سو خوشیہ مجھے مل چکی ہوں وہاں بزنس پانٹ آف یو کریں فرینڈز کہیں فیملی کہیں اور سو طریقے ہیں لیٹ می کنسیڈر وہاں میرے اچھی سی جاب ہو جائے فرز کرو ایک انٹرویو میرا پولیفائی ہو جائے میں آپ کی طرح میڈیکل کا سٹوڈن تھا اور آہ خان ہسپیٹل میں میں نے ٹیسٹ دیا تھا میڈیکل کالیج میں اس میں میری سیڈیکشن ہو گئی تو میں بے شک پہاڑوں سے محبت کروں گا لیکن کراچی میں کچھ رکھ میری خوشی کی انتہان نہیں ہوگی سو اس کا مطلب ہے می بھی کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے سو دہ آنری سینٹنس تو اس آپشن بی امید ہے آپ نے پوائنٹ گین کر لیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ